دوستو کی انسان کو انجینئر بننے میں بہت محنت اور ٹائم لگتا ہے لیکن کچھ انجینئرز ایسے ہوتے ہیں جو ٹوائلٹ میں بیٹھ کر پڑھائی کرتے ہیں کیونکہ بھائی انہوں نے زندگی میں کچھ طوفان ہی کرنا ہوتا ہے جب ایسے ہی انجینئرز کو کنسٹرکشن کی فیلڈ میں کام کرنے کا موقع ملتا ہے تو وہ کچھ اس طرح کی کریٹیوٹی کرتے ہیں اور پھر جب یہی انجینئرز ٹوائلٹ کی سیٹ کو غلط فٹ کر دیتے ہیں تو دروازے کا کچھ ایسا حال کر دیتے ہیں اب ذرا ان بھائی صاحب کو دیکھیں جن کے گھر میں ٹوائلٹ کی جگہ نہیں تھی تو انہوں نے اپنے فریج کو ہی ٹوائلٹ بنا دیا اب یہ وہی انجینئر ہوتے ہیں جو ٹوائلٹ میں بیٹھ کر پڑھائی کرتے رہتے ہیں اب اس انجینئر کے کام دیکھیں جس نے جب زندگی میں پہلی بھر سیڑھیاں بنائی تو سیڑھیوں کا یہ حال کر دیا اب یہ انوکھا کام کرنے کے بعد انجینئر صاحب تو پاس ہیں پھر انہیں موقع میرا ویلڈنگ کرنے کا لیکن شاید ہی دنیا میں کوئی ایسا ویلڈر ہوگا جو اپنی گردن پھسا کر ویلڈنگ کرے اسی تو گنیز بک کا ورڈ ریکارڈ میں شامل کرنا چاہیے اور سو ٹوپو کی سلامی وہ الگ اب ذرا اس ٹوائلٹ سیڈ کو دیکھیں جس میں فلیش اوپر سے نہیں نیچے سے آتا ہے مطلب آپ اس فلیش سے اپنا پشوارہ دھو سکتے ہیں اب ایسے ہی جب ان بھائی صاحب کو ویلڈنگ کرنے کا موقع ملا تو یہ جناب کہاں پیچھے رہنے والے تھے انہوں نے بھی اپنی گردن گسا دی پائپ میں اور اسے ویلڈ کرنے لگے اب اس مستری کے کام دیکھیں جس کی دیوار بننے سے پہلے ہی گر گئی اب ان بھائی صاحب کو ایک اور موقع دیا گیا اب انہوں نے گھر کی بالکنی بنانی تھی لیکن پتہ نہیں کیوں ہر جگہ پر لوگ اپنا سر گسرنے کے لیے تیار رہتے ہیں اب ان بھائی صاحب کو دیکھیں جو دیوار پر کھڑا رہنے کے لیے اپنی تشریف میں ایک لگڑی کی ٹیک لگا رہا ہے تاکہ آرام سے کھڑے ہو کر کام کر سکے اب یہاں آپ کو ایک فریج نظر آ رہی ہوگی لیکن بھائی صاحب دھوکے میں نہ پڑیے یہ فریج نہیں ایک ٹوائلٹ ہے اب ذرا ان بھائی صاحب کو دیکھیں جو گھر کو پینٹ کر رہا ہے اب ان بھائی صاحب کو پینٹ کرنے کا اتنا شوک چڑا کہ انہوں نے اپنے کار کو ہی پینٹ کر دیا اب ذرا اس کاری گھر سے ملیے جو گھڑے میں بھرے ہوئے پانی کا لیول چیک کر رہا ہے یہ وہی انجینئر ہوتے ہیں جو سکول کے پیچھے بیٹھ کر پڑتے ہیں اب آپ نے ٹوائلٹ سو بہت سی دیکھی ہوں گی لیکن اس یونیک ٹوائلٹ کو دیکھیں اس ٹوائلٹ کو ایک ڈرار میں فٹ کیا گیا ہے جب آپ کو اس کی ضرورت ہو تو اسے باہر نکال لیں اور جب اپنا کام کر چکے ہیں تو اسے بند کر دیں اب یہ ٹرک اس لیے استعمال کی گئی ہے کیونکہ لوگ آج کل ٹوائلٹ بھی چورا کر لے جاتے ہیں اب دنیا کے سب سے سیانے انجینئر نے ایک پول بنایا جس میں انجینئر کی امیزنگ سکل صاف صاف نظر آ رہی ہے اب ذرا ان بھائی صاحب سے ملی ہے جنہیں گھر بنانا تھا اور گھر بنانے کے لیے انہیں انٹے چاہیے تھی تو اس نے ساری انٹے اپنی کار میں بھر لیں اب اپنے دوستوں کو دوستوں کی ہیلپ کرتے ہوئے تو دیکھا ہوگا لیکن اس ہیلپ کو آپ کیا نام دیں گے اب اس مخترمہ سے ملی ہے جو کیا خوب ویلڈنگ کر رہی ہے اب یہ کس چیز کی ویلڈنگ کر رہی ہے یہ بات تو سمجھ سے باہر ہے اب یہ دیوار بنانا کوئی آسان کام تھوڑی ہے کچھ لوگوں کو دیوار بننے کے بعد پتا چلتا ہے کہ یہ تو غلط ہو گئی اب اس مستری نے دیوار میں کیا رنگ برا ہے مطلب اگر دنیا میں کوئی ایوارڈ بچا ہے تو ایک ایوارڈ تو اس کا بھی بنتا ہے بھائی اب اس دسویں فیل انجینئر سے ملیے جو اپنی سکلز کو پراپر یوٹیلائز کر رہا ہے اب یار ہم سب کو پتا ہے کہ کاری گروہ کے کام کرنے کا انداز الگ لگ ہوتا ہے کچھ سیدھی کھوپڑی والے ہوتے ہیں اور کچھ الٹی کھوپڑی والے لیکن اس مستری کی سٹائل سب سے الگ ہے اب اسے پتا ہی نہیں چال رہا کہ اس کی دیوارڈ ٹیڑی بن رہی ہے اب ایسے ہی سیول انجینئر ہوتے ہیں جو کم جگہ پر ایک بہت ہی شاندار گھر تیار کر دیتے ہیں لیکن اس بات کی سمجھ نہیں آتی کہ اس کی سیڑیے کہاں ہیں بھائی اب دوستو آپ کو ملواتے ہیں جو گاڑو کاری گر سے اب یہ بھائی صاحب مستری کام اور ہیرو زیادہ لگ رہے ہیں ایسا لگ رہا ہے کسی فلم کی شوٹنگ چل رہی ہے تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو آئی ہوپ آپ کو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تو ملتے ہیں ایک سی نیکس ویڈیو میں گوٹ پائے